خیال کروں گا کون سا بری قائل اچھا ہوتا ہے کب آپ کو اپنا بری机 کرنا ہوتا ہے اور اس میں بریک میں اے راجانہ کیا ہوتا ہے ڈاٹ 3 کیا ہوتا ہے ڈاٹ 4 کیا ہوتا ہے اس میں کمپلیٹ انشاءاللہ ہم اس لئے کمپلیٹ لی طور پر ہم کور کریں گے انشاءاللہ لیکن سب سے پہلے بڑھنے سے پہلے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اچھا ہوگا انشاءاللہ تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بتاتا چلتا ہوں اس کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں بریک آئل کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آہر بریک آئل ہوتا ہے کیا تو موسٹلی جو گاڑیاں یوز ہوتی ہیں ان میں ہائیڈرالک بریک سسٹم یوز ہوتا ہے ہائیڈرالک بریک سسٹم اس طرح آپ سمجھ آپ کو تھوڑا بہت پہلے بھی آئیڈیا ہوگا لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جس وقت آپ اپنا بریک پیڈل پریس کرتے ہیں تو ہم دراصل ایک بریک آئل کو پش کرتے ہیں تو ہمارے بریک پیڈل کے ساتھ یہ ایک ماسٹر سٹنڈر ہوتا ہے ماسٹر سٹنڈر ہمارے جو پیڈل کا پش ہوتا ہے بریک کا اسے بوسٹ اپ کر دیتا ہے اور اس بوسٹ کے ذریعے ہم اس بریک آئل کو پش کرتے ہیں جو کہ ایک لیکوڈ ہوتا ہے فلوڈ ہوتا ہے ہم اس کو پش کرتے ہیں اور یہ پش ہو کے بریک ایک پائپ میں جاتا ہوا میں آپ کو پائپ بھی دکھا دیتا ہوا پکچر میں ابھی پائپ دیکھ سکتے ہیں تو ان پائپ سے ہوتا ہوا بریک کیلیپر میں جاتا ہے بریک کیلیپر میں آگے ہمارے ایک پسٹن ہوتا ہے تو یہ جو بریک فلود ہوتا ہے یہ بریک فلود اس پسٹن کو جا کے پش کرتا ہے وہ جو پسٹن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آوٹر سائٹ گور موو ہو جاتا ہے اور جو ہمارے بریک پیڈ ہوتے ہیں ان کو وہ دبا دیتا ہے اور جو بریک پیڈ ہوتے ہیں وہ ہمارے پر جو بریک کا جو ویل کا تواہ ہوتا ہے جسے ہم ویل تواہ بھی بولتے ہیں اس کو فرکشن کے ذریعے روکنے کی کوشش کرتا ہے دباتا ہے اور آخر کار ہماری گاڑی رک جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے تو یہ مین مقصد ہوتا ہے تو ابھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کی گاڑی میں بریک آئل نہیں ہے تو آپ کی بریک نہیں دبے گی آپ کتنا بھی پریس کریں کیونکہ یہ مین چیز ہے اسی کے ذریعے ہماری بریک اپ ریٹ ہوتی ہے بریک آئل کے ذریعے تو یہ فلود ہوتا ہے ساری گاڑیوں میں فلود کی شکل میں ہی ہوتا ہے ہائیڈرالک سسٹم ہے تو ظاہر ہے فلود ہی ہوگا تو ابھی میں آتا ہوں کہ اس کو چینج کب کرنا چاہیے تو سب سے پہلے جب ہم گاڑی کا بونر اوپر کھولتے ہیں تو بریک آئل کا اوپر آپ کو ٹاپ پر نظر آ جائے گا بریک آئل کا جو بنے ہوتا ہے کہ ادھر بریک آئل ڈھالنا ہے ادھر ایک میکسیمم اور مینیمم کے دو نشان لگی ہوتے ہیں پکچر میں ابھی شاید آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو میکسیمم لیول ہوتا ہے وہ لیمنٹ ہوتی ہے کہ ادھر تک آپ کا بریک آئل لیول ہونا چاہیے اور ایک مینیمم ہوتا ہے تو اگر ان کے درمیان میں ہے تو ٹھیک ہے نارمل ہے چل رہا ہے لیکن اگر اس سے لو ہو جائے تو ہمیں دو تین صورتیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلی صورت تو یہ ہوتی ہے جو نارمل ہی ہوتی ہے کہ جب لو لیول سے بھی ہمارا نیچے چلا جاتا ہے بریک آئل یا میکسیمم میں تھا تھوڑا سا نیچے ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بریک پیڈ گس گئے ہیں کیونکہ جب تک ہمارا بریک آئل لیول ایک اپنے میکسیمم اور مینیمم کی لیمٹ میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہمارے بریک پیڈ ٹھیک ہیں ہمارا پسٹن ایک ہاتھ تک نکلا ہوا ہے لیکن جس وقت ہمارے بریک پیڈ گس جائیں گے ہمارا جو پسٹن ہوگا وہ نارمل حالات میں بریک کو پریس کیا بغیر بھی تھوڑا سا اور آؤٹر سیڈ کو موگ ہو جائے گا ڈسک پیڈ کے پاس سے پاس جانے کیلئے تاکہ جس وقت ہم بریک پیڈ پریس کریں تو فورا بریک پیڈ ہو جائے وہ نارمل حالات میں بھی جس وقت ہم نے بریک پیڈ پریس نہیں کیا ہوگا پھر بھی تھوڑا سا آؤٹر سیڈ کو موگ ہو جائے گا اور اس وجہ سے ہمارا بریک آئل لیول نیچے گر جائے گا تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم بریک آئل لیول کو پورا نہ کریں ہم پہلے ڈسک پیڈ کو پورا کریں گے جس وقت ہم ڈسک پیڈ نہیں ڈالیں گے تو ڈسک پیڈ موٹے ڈالیں گے تو جو ہمارا پسٹن ہوگا وہ نارمل حالات میں ہمیں پیچھے کرنا پڑے گا تھوڑا سا پش کر کے خود تو اس سے ہمارا بریک آئل لیول واپس اوپر چلا جائے گا یہ اس حالات میں ہیں جس وقت ہمارا کوئی بھی لیکیج ہوگرہ نہ ہو کوئی کسی قسم کا اور مسئلہ نہ ہو تو دوسرا مسئلہ ہمارا بریک آئل لیول ہونے کا یہ بھی ہوتا ہے مثال کے دور پر جس وقت ہمارا بریک ڈسک پیڈ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے نہیں ڈالیں ہم بلکل صحیح حالت میں ہیں پھر بھی آپ کا بریک آئل لیول کم ہو گیا تو یہ بلکل ٹینشن والی بات ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بریک آئل کسی جگہ سے لیک ہو رہا ہے یا آپ نے کم ڈالا ہے یا کوئی اور مسئلہ کے مسئلے کی وجہ سے یہ کم ہو گیا ہے تو اس کا سمپلی ڈریکٹ اثر پڑے گا آپ کے بریکنگ پہ جس وقت بریک آئل ہی نہیں ہوگا یا کم ہوگا بریک دبائیں گے بریک فلوڈ اتنا پہنچنا ہی پائے گا جس نہ پہنچنا چاہئے آپ کا پرسن پش نہیں ہوگا اور آپ کی بریک نہیں لگے گی تو اس وجہ سے آپ کا پھر پرابلم ہوگی آپ کی بریک نہیں لگے گی اور بریک نہیں لگے گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو یہ دو صورتیں ہمیں ہر صورت میں جب بھی آپ لام راوی پہ یا شارٹ راوی پہ نکلیں آپ کو لازمی چیک کر لینا چاہئے جب بھی آپ صبح اپنی گاڑی کو نکلیں آپ کو پوری ایک چیک لسٹ ہونے چاہئے آپ کے پاس میں اس کے بارے میں بھی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بات کروں گا کہ کیا کیا چیزیں آپ کو چیک کرنے چاہئے بریک آئل گیر آئل انجن آئل ہر چیز کے بارے میں اپنا ٹائل کے بارے میں فیول گیج کے بارے میں کیونکہ ہدا نہ ہسا کسی بھی قسم کے حادث سے بچا جا سکے تو اب بھی آ جاتے ہیں بریک آئل کا فنکشن تو آپ نے سمجھ لیا تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ بریک آئل ہوتے کیا ہے اس میں اس میں نارملی ڈارٹ 3 اور ڈارٹ 4 بریک آئل آتے ہیں نارملی جو گاڑیوں میں یوز ہوتے ہیں وہ ڈارٹ 3 بریک آئل ہوتے ہیں ابھی میرے سامنے پڑھا ہوا ہے یہ گاڑ کا بریک آئل ہے یہ ڈارٹ 3 بریک آئل ہے ڈارٹ 3 ڈارٹ 4 ایک کافی کامن کوسٹن ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے ڈارٹ 3 نارملی زیادہ ٹیکنیکل چیزوں میں میں نہ جاؤں کسٹمرز کے لیے میں بتا جاتا ہوں کہ ڈارٹ 3 ہوتا ہے یہ نارملی کم ٹیمپریچر والی گاڑیوں میں ہوتا ہے کیونکہ جب ہم جس وقت ہم بریک اپلیٹ کر رہی ہوتے ہیں تو اس میں کافی زیادہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو یہ نارملی ان کے بوائلنگ پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا ہے تو اس کی نسبت ایک اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے ڈارٹ 4 وہ ان گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے جن میں بریکنگ کے دوران ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے مثال کے طور پر جو ای بی ایس والی گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں نارملی ڈارٹ 4 آئلی یوز ہوتے ہیں بریک آئلی یوز لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا جو گاڑی کا مینویل ہے وہ بھی دیکھیں اور یہاں جب اس وقت آپ چینج کر رہے ہیں تو اپنے مکانک سے یا ہمارے سے بھی آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اپنی گاڑی کے حساب سے کہ ہماری یہ والی گاڑی ہے اس میں کون سا بریک آلی یوز کرنا چاہیے تو جو نارملی ڈارٹ 4 ہوتا ہے وہ زیادہ ہائی ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے ان گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ زیادہ زیادہ ہائی ٹیمپریچر کو برداشت کر سکے لیکن ان دونوں میں اور جو ڈارٹ 3 ہوتا ہے وہ وہ بھی ہائی ٹیمپریچر پہ کام کرتا ہے لیکن نسبتاً کم آہ ٹیمپریچر والی گاڑیوں میں جیدے کم ٹیمپریچر بنتا ہے بریکنگ کے دوران ان گاڑیوں میں یوز ہوتا ہے یہ مہران کلٹس اور نارمل چاہ پیک اپ وغیرہ ان گاڑیوں میں نارمل یہ یوز ہوتا ہے تو اب ہم سے پوچھ سکتے ہیں اپنی گاڑی کے حساب سے کیونکہ بہت ساری گاڑی ہیں بہت ساری مارڈل ہیں تو اپنی گاڑیوں کے حساب سے ہم اپنے ہمیں آپ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں کون سا بریک آئل یوز کرنا ہے تو اب ہم اس سوال پر آ جاتے ہیں کہ بریک آئل کو چینج کب کرنا چاہیے تو اگر آپ کے پاس مینول نہیں ہے گاڑی کا یہاں اپنے ہمیں ہماری ویڈیو سے آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ بریک آئل تھوڑے پرانی ہو کے یہ نارملی ایئر سے موسٹر جذب کرنا سارڈ کر دیتے ہیں تو جب یہ ایئر سے موسٹر ابزارب کرتے ہیں تو ان کا جو بوائلنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو ان کا بوائلنگ پوائنٹ تو ہائی ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہائی ٹیمپریچر پر کام کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو ایک خاص لیمٹ کے بار ٹائم چینج کرنا پڑتا ہے تو ڈارٹ 3 اور ڈارٹ 4 میں ایک اور ڈیفرنس یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈارٹ 4 جو ہوتا ہے وہ اس کی نسبت تھوڑا سا زیادہ موسٹر جذب کرتا ہے تو اسے تھوڑا جلدی چینج کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی اس کا ایک ہاس لائف سپین ہوتا ہے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا اپنے مکینک سے مشورہ کر سکتے ہیں ہمارے ہمارا کمینٹ سیکشن کھلا ہے آپ میں پوچھ سکتے ہیں اور جو ڈارٹ 3 ہوتا ہے وہ نارملی ڈارٹ 4 کے نسبت تھوڑا کم موسٹر جذب کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ ڈارٹ 4 نسبت اس کا لائف سپین کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر کم ہو جائے یا لیکج ہو جائے پھر تو آپ کو چینج کرنا ہی پڑتا ہے لیکن نارملی حالات میں اس کا لائف سپین ڈارٹ 4 کے نسبت کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں سیکشن میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں تو یہ آئل ہے بریک آئل کی میں آپ کو سارا بتا چکا ہوں ڈارٹ 3 ڈارٹ 4 کی ایکسپینیشن بھی دے چکا ہوں یہ بہت تک دو سو روپے کی ہے گارڈ کی نارملی پاکستان میں کافی مشہور مروح ہے پاکستان کی ہی کمپنی ہے اس کے علاوہ یہ ویگنر کمپنی کا ہے اس میں کچھ گریڈنگ نہیں لکھی ہوئی لیکن یہ ڈارٹ 3 کی جگہ نارملی یوز ہوتا ہے تو باقی بہت سارے برینڈ ہیں یہ ویگنر بھی ہے گارڈ کا بھی ہے بہت سارے برینڈ ہیں لیکن آپ چوز کریں گے اپنے مکانک کے مشورے سے اور اپنے ایکسپینیشن کی بنا پر یا ہمارے سے آپ مشورہ کر کے سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی گارڈ کے ساتھ میں کون سا بریک آل چاہیے لیکن ہمیشہ کوالٹی آئل یوز کریں کیونکہ اگر آپ لو آئل آئل یوز کریں گے اگر وہ کسی جگہ پہ آپ کو دھوکہ دے جاتا ہے کسی وجہ سے پرابلم کر جاتا ہے لو آئل اگر آپ نے کسی قسم کا یوز کر لیا مارکٹ میں سے تو وہ آپ کے لیے پرابلم کر سکتا ہے تو اب بھی میرے سامنے یہ دو آئل ہیں گارڈ کا ویگنر کا یہ دونوں اچھی آئل ہیں یہ آپ دونوں بلا ٹینچنی یوز کر سکتے ہیں لیکن میک شور کہ یہ اصلی ہوں گارڈ کا ویگنر کا اور اس کے علاوہ بھی اپنی گارڈی کے ساب سے آپ ہمیں کمینر سیکشن میں پوچھ سکتا ہے تو یہ آج کی ڈیٹیل ویڈیو تھی بریک آئل بغیر کے بارے میں تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور انشاءاللہ نیکس ٹاپک کے لے کر لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ